مبارک ہو مسلمان و مبارک رات آئی ہے خدا کی رحمتوں اور بلکتوں کو ساتھ لائی ہے نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد میرے محترمہ مائے اور بہنے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَسَارِعُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرُضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ تم جنت کی طرف دورو سَارِعُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دورو اللہ نے مبارک مہینہ عطا کیا اس مہینے کے اندر اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ نے ہم کو مبارک راتوں میں سے ایک رات نصیب فرمائی شبی قدر کی اس کی قدردانی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے بڑی خوشی کی بات ہیں کہ کتنے بیچارے مرد قرآن کی تراوی سننے سے محروم رہے حالات کی وجہ سے کہ مسجدوں کے اندر تراوی نہیں ہو سکی اور وہ قرآن کو نہیں سن سکے لیکن اللہ نے آپ کو گھروں کے اندر رہ کر کے قرآن مقدس کی تراوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی آپ نے پورا قرآن سنا بچوں نے قرآن سنایا اللہ ان کا پڑھنا بھی قبول فرمائے اور آپ کا سننا بھی اللہ قبول فرمائے اللہ نے تراوی کے بدلے میں بڑے بڑے انعام کے وعدے کیے ہیں اور اللہ نے اپنی جنت کے اندر بہترین نعمتیں تیار کی ہیں اللہ قیامت کے دن تمام عبادتوں کے سرکے تفیل گن گن کر کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں آتا کرے گا ایک عورت عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی کتنی ذمہ داریوں کو اٹھاتی ہیں اور کتنے دکھ سہ کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں کتنی ہر دن ادا کرتی ہیں مردوں میں دیکھو تو مردوں میں تو کبھی کامکاش کی چھٹی ہوتی ہیں بڑے سے بڑے عہدو والوں کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں لیکن عورتوں کی گھر کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی ہر دن ان کی ذمہ داری ہوتی ہیں چاہے وہ تہوار ہو چاہے عید کا موقع ہو چاہے رمضان ہو چاہے اتوار ہو چاہے جمعہ ہو جو بھی دن ہو ہر دن عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے باقی مردوں میں چاہے وہ جتنا بھی مشکول آدمی ہو لیکن کبھی کبھی اس پر ایسا موقع بھی آتا ہے کہ وہ اپنے کامکاش سے دور رہتا ہے اور کامکاش کی کبھی چھٹی کر دیتا ہے لیکن ماں بہنوں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی تو آپ اندازہ لگاؤ ہمیں احساس ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالی اس ذمہ داری کا بدلہ اپنے قبضے قدرت سے اتا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہیں جب تک کہ ہمارا نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ نہ کھولے ہمارے نبی جب دروازہ کھول رہے ہوں گے ایک عورت سبقت کر کے آگے بڑھے گی وہ بھی جنت میں پہلے داخل ہونا چاہے گی ہمارے نبی تو دروازہ کھول رہے ہیں اور وہ عورت چاہتی ہیں کہ میں بھی داخل ہو جاؤں تو ہمارے نبی اس کو پوچھیں گے کہ آخر ہیں تو کون مرد نہیں عورت ہیں عورت اور وہ عورت سبقت کر رہی ہیں پہلے جنت میں داخل ہونے کے لئے تو ہمارے نبی پوچھیں گے تو کون ہے اور تیرا درجہ کیا ہے وہ عورت کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی عورت ہوں کہ جوانی کے اندر میرا شوہر انتقال کر گیا میں نے اپنی پوری کی پوری جوانی میرے معصوم بچوں کی تربیت کے لئے اور ان کی دیکھ بھال کے لئے گزار دی اگر میں چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی اگر میں چاہتی تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی تھی لیکن میں نے اپنی تمام تر خواہشات کو اور اپنے نفس کے چونچنوں کو ختم کر دیا اور اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر دیا میں نے دکھوں والی زندگی کو پسند کیا تاکہ میرے بچوں کو اچھا سے اچھا سکھ دے سکوں اور ان کی تربیت کر سکوں بس میں نے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزار دی بچوں کے خاطر اب میں یہی چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ میں جنت میں جلدی لے لوں تو ہمارے نبی نے فرمایا ایسی عورت کے حق میں کہ جس نے اپنے بچوں کے حق میں اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور ان کی تربیت کی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ ہمارے نبی کے ساتھ ساتھ وہ جنت میں داخل ہونا چاہے گی ساتھ ساتھ پہلے داخل ہونے کی کوشش کرے گی میری ماں اور بہنیں یہ آپ کی فضیلت ہیں ایک عورت ماں بنتی ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کہ جنت کہاں تلاش کرتے ہو جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے ایک نوجوان صحابی گزر حضرت القما رضی اللہ تعالی بڑے نوجوان تھے وہ کچھ باتوں کے اندر ان کی والدہ سے ان کا اختلاف ہو گیا تو ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی ناراضگی کے حالت میں یہ حضرت القما ہیں وہ موت تک پہنچ گئے آخری سانس نہ موت آ رہی ہیں نہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو رہا ہے صحابہ اکرام موجود تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ القما کے پاس تھے وہ دوڑے دوڑ کر کے اللہ کے نبی کے پاس گئے کہاں کہ یا رسول اللہ القما کے حالت بڑی نازو کے ہیں آپ نے فرمایا کیا ہوا کہاں کہ اس کی جانکونی کے عالم یعنی اس کے نزاہ کے حالت ہیں نہ اس کی سانس نکل رہی اور نہیں کلمہ جاری ہو رہا ہمارے نبی نے کیا پوچھا القما کے حق میں آپ نے پوچھا کہ اس کے ماں باپ ہیں القما کے ماں باپ آپ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ ہو تو ان سے بات کراؤ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ باپ تو نہیں ہے ان کی ماں ہیں بڑی بڑی ماں ہیں تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ان کی ماں کو کہو کہ تم یہاں آؤ اور اگر نہ آسکو تو میں تمہارے پاس آؤ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی ان کے پاس گئے جا کر کے کہاں کہ اللہ کے نبی نے پیغام بھیجائیں آپ وہاں ہو اور اگر آپ نہ چل سکو لکڑی کے سہارے پر بھی تو ہمارے نبی چل کر کے تمہارے پاس آ رہے ہیں عورت کہنے لگی کہ کیا میرے نبی کو میں زحمت دوں میرے نبی کو میں تکلیف دوں کہ میرا نبی چل کر میرے پاس آئے میں کسی بھی طرح مشکل وقت میں بھی آپ کے پاس پہنچ سکتی ہوں تو ہو گئی ہمارے نبی نے پوچھا کہ تم اپنے الکما سے راضی ہو کہاں نہیں بالکل ناراض کہاں کیا ہوا کہ اصل میں کچھ بیوی کی باتوں میں آ کر کے مجھ سے کچھ باتوں میں اختلاف کرتا تھا اس لئے میں اس سے راضی نہیں ہوں آپ نے فرمایا کہ ماف کر دو تمہارا لڑکا آخری نزا کے حالت میں اور وہ پریشان ہے کہاں کہ یا رسول اللہ دل نہیں چاہتا کہ میں ماف کرو ایک ماں جب تنگ ہوتی ہیں تو اس کی جو ممتہ ہوتی ہیں وہ ممتہ بھی کتنی زیادہ کمزور پڑ جاتی ہیں کہ ماں بھی کبھی تنگ آ کر کہتی ہیں کہ نہیں میں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ماف کرو آپ نے حضرت بلال کو کیا کہا کہ بلال ایک کام کر جنگل سے لکڑیاں لیا اور یہاں آگ جلا اور الکما کو اندر ڈال دی وہ عورت دنگ رہ گئی کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہو کہاں کہ کیا کر رہے ہو تو تمہارے لڑکے کو جلا رہا ہوں جلا دیں گے کہاں میرے لڑکے کو جلا دوں گے آپ نے فرمایا کہ جہنم کے آگ تو اس سے بھی بڑی خطرناک ہے تو ہم یہی کرنے والے ہیں تو ماں کی جو ممتہ تھی وہ جوش میں آگئی کہنے لگی یا رسول اللہ میری آنکھ کے سامنے میرا بیٹا جلتا ہوا دیکھو میں نے معاف کر دیا جیسے ہی معافی کا اعلان کیا ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا تو ماں کا کتنا مقام ہے اللہ کے نزدیک کہ ماں جب تک معاف نہیں کر رہی معاف نہیں کر رہی تب تک یہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ان گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے کچھ گناہوں کی سزا آخرت پر تل جاتی ہے کہ وہاں ملے گی لیکن کچھ گناہوں کی سزا تو یہاں ہی مل جاتی ہے ان میں ایک سزا تو یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا اپنی ماں کی نافرمانی کی ہوگی باپ کا نافرمان ہوگا تو ایسے لوگوں کی دعا تو ایسی مبارک راتوں کے اندر بھی قبول نہیں ہوتی لیلت القدر جیسی راتوں کے اندر بھی قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی سے ہماری افاظت فرمائے اللہ نے محترم مہینہ دیا میری ماں اور بہنیں اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میں تم کو متقی اور پریزگار بنا کر چھوڑ دیتا ہوں پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو وہی لوگوں کے اندر گفلتیں آتی ہیں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور جو ماں بہنیں مسللوں پر بیٹھ کر کے دعائیں مانگتی ہیں ذکر و عذکار کرتی ہیں تلاوت کرتی ہیں تو پھر گھر بھی ویران ہو جاتے ہیں مسجدیں تو ہوتی ہیں پھر مسجدوں کے اندر وہی لوگ ہوتے ہیں جو پنجگانہ پابندی کے ساتھ نماز پڑتے ہیں اور گھروں کے اندر جو تلاوت ہوتی ہیں نوجوان بیٹیاں دیکھو ہمارے آج کبھی سنتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی نے پورے رمضان کے اندر دس قرآن مکمل کی ہے ایسی بھی جوان بیٹیاں ہیں ایسی بھی ہیں کہ پندرہ قرآن دو دن کے اندر پورا قرآن کر لیتی ہیں پندرہ پارے ایک دن دوسرے پندرہ پارے دوسرے دن ہر دو دن پر قرآن مکمل ہوتا ہے تو کم سے کم رمضان کے اندر اتنی زیادہ تلاوت ہو تو عام دنوں کے اندر بھی قرآن کا حق ادا کرنا چاہئے جب ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہمیں نجات دے گا گھروں کے اندر آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں آتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر کبھی روزی آتی ہیں لیکن روزی آنے کے بعد نقصان بھی سامنے ہوتا ہے ایسے بہت سے لوگ پریشان ہیں امت کے اندر کئی پریشانیاں ہوتی ہیں یہ ساری پریشانیوں کا نتیجہ اسی لیے ہے کہ گھروں کے اندر جب ویرانی ہوتی ہیں تب یہ سب حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے سد کے طفیل بڑے بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیتا ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اس لئے ہم آخری دن ہیں بچے ہوئے اس میں ہم بہت زیادہ استغفار کریں ہمارے نبی نے اور جبرائیل نے مل کر کے بددعا دی ہیں ایسے آدمی کو ایسے مرد کو اور ایسی عورت کو کہ جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے لیکن پھر بھی ان کی مغفرت نہ ہو اور وہ دعا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے اللہ کے نبی نے اور جبرائیل علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے حق میں بددعا فرمائی تو ہم بہت زیادہ استغفار کریں بہت زیادہ ہم کوشش کریں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے اور باقی دنوں کی جو زندگی ہیں وہ اسی کے مطابق اللہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رمضان کے اندر ہم چلے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزے داروں کو ایک جنت کے اندر باب الرعیان ہیں بہت بڑا دروازہ ہیں باب الرعیان اس دروازے سے صرف انہی لوگوں کو داخل کرے گا کہ جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے اور روزوں کی پابندی کی ہوں گی ایک طرف تو کبھی ہمیں گم ہوتا ہے کبھی ہمارا دل دکھتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ امت کے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے امت کی جوان بیٹیاں کتنے ایسی ہیں کہ جو روزوں سے محروم ہوتی ہیں تو کبھی ہمارا دل دکھتا ہے کہ یا اللہ ان کو ایسی توفیق عطا فرما کہ تیرے فرما بردار بن جائے اور فرما بردار بن کر کے یا رمضان کی قدردانی کرے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا لباس اور حلیہ شریعت کے مطابق ہوتا ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ روزے سے محروم ہیں روزے نہیں رکھ رہے اور ان کا رمضان ویسے ہی گفلتوں کے ساتھ گزر جاتا ہے تو اب دوسرا کون سا موقع ہے اور دوسرے کون سے ایسے مہین ہے کہ ان کو توفیق ملے گی تو ہم ایسے لوگوں کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے آخرت کی فکر ہم دیکھتے ہیں کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں کتنی عورتیں بیچاری دنیا سے چل بسی کتنے مرد دنیا سے چلے گئے کبھی کبھی تو ایک ایک دن میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ اعلان ہوتے تھے ہم سن رہے تھے اور کتنی عورتوں کے جنازے اٹھ رہے تھے کتنے مردوں کے جنازے اٹھ رہے تھے ابھی تو مرنا ایسا ہو گیا کہ لوگ خالی سنتے ہیں اور تھوڑا تاجب کر لیتے ہیں بس پہلے کوئی مردہ تو لوگ کئی مہینوں تک تذکرہ کرتے کہ وہ یہ آدمی مر گیا اپنے موت کی فکر کرتے لیکن ابھی تو جہاں دفن کر رہے ہیں وہیں پر ہی دنیا کی بات ہو رہی ہیں جہاں آخرت یاد آنی چاہیے وہیں آخرت یاد نہیں آ رہی اب آخرت کو یاد کرنے کی وہی جگہ ہیں کہ ہم کسی کے جنازے کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں کسی کے جنازے کو قبر کے پاس رکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا باپ ہیں کسی کا شوہر ہیں کسی کا بیٹا ہیں بھائے ہیں اور وہ قبر میں جا رہا ہیں لیکن وہاں پر بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آ دی ایسے پتھر دل بن چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے قصاوت قلبی سے ہماری افاظت فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جب آخرت کی بات آتی تو پسینے چھوٹ جاتے تھے ایک مرتبہ رات کے وقت وہ مدینہ میں گشت لگا رہے تھے عادت تھی حضرت عمر کی رات کے وقت وہ بہت سخت پہرا کر کے آج جو ہمارے یہاں راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں عشاء کے بعد بھی جلدی نہیں سوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گشت لگاتے مدینہ کی گلیوں کے اندر اور دیکھتے کہ کون جاگ رہا ہیں کون پریشان حال ہیں کون کس حالت میں ہیں اب ایک مرتبہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے گزرتے گزرتے انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر کے اندر دیا جل رہا ہے اب پورے مدینہ کے گھروں کے اندر تو لوگوں نے دیا بجا دیا تھا ایک گھر کے اندر کھالی دیا جل رہا تھا تھوڑی سی لائٹ آ رہی تھی عشاء عمر وہاں گئے کہ یہ کوئی پریشان کوئی بیمار ہو یا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت ایسی ہو جس کو ولادت کا وقت ہو کوئی ضرورت ہو تو عشاء عمر لوگوں کے حالات کو دیکھتے تھے وہاں قریب میں گئے اس میں سے آواز آ رہی تھی مرد اور عورت دو بات کر رہے ہو ایسی آواز آ رہی تھی عشاء عمر سن رہے ہیں انہوں نے سن کر کے ایک اندازہ لگایا کہ آواز عورت کی بھی ہیں آواز مرد کی بھی ہیں لیکن باتوں کو سن کر اندازہ لگایا کہ یہ باتیں میاں بیوی کی نہیں ہیں اجنبی کی باتیں کوئی مرد بھی اجنبی ہیں عورت بھی اجنبی ہیں اجرت عمر تو سخت تھے اس معاملے میں انہوں نے دیکھا کہ دروازہ تو بلکل فٹ بند ہے پھر دیکھا کہ اندر جانے کا راستہ مجھے کہاں سے مل سکتا ہے ایک دیوار دیکھی اس دیوار پر اجرت عمر چڑھ گئے اور سیدھے اتر گئے اسی گھر میں ایک دم اچانک اجرت عمر آوے اوپر سے اور یہ اجنبی بیٹھے ہوئے ہوں اور عمر جیسا امیر المؤمنین ہو تو کیا بنے گی کیسے حالت ہو جائے تو مرد بھی پسینے سے تربتر ہو گیا عورت بھی تربتر ہو گئی اجرت عمر نے فرمایا تم کون ہو کون ہو تم اور یہاں گھر کے اندر کیوں جمع ہوئے ہو یہ دروازہ بند ہیں رات کا اندھیرہ ہے تم میع بیوی نہیں بھائی بہن نہیں ماں بیٹا نہیں تو تم یہاں آئے کیسے اور تم نے تنہائی اختیار کیسے کی حضرت عمر آہستہ آہستہ جوش میں آ رہے ہیں اس نوجوان نے کیا کہا جو اندر تھا اس نے کہا کہ عمر امیر المؤمنین میں نے ہم نے ایک گناہ کیا تم نے تین گناہ کیے حضرت عمر کو کہہ رہا ہے ہم نے ایک گناہ کیا ہیں اور امیر المؤمنین حضرت عمر نے تین تین گناہ کیے ہیں حضرت امیر المؤمنین عمر حیران ہو گئے کہ میں نے تین گناہ کون سے تین گناہ کی کہا کہ نمبر ایک آپ نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہ ہم دونوں کی آواز سنی ہماری باتوں کو دھیان سے سنا پھر تم نے اندازہ لگایا کہ میاں بیوی کی باتیں نہیں یہ اجنبی لوگوں کی باتیں تو یہ تم نے ہماری باتوں کو سنا تو تم نے جاسوسی کی قرآن کہتا ہے ولا تجسسو جاسوسی نہ کرو جاسوسی حرام ہے آپ نے لوگوں کی مرد اور عورت کی بات کو سن کر جاسوسی کی یہ سب سے پہلا گناہ کبھی رہا ہے آپ کا کہا دوسرا گناہ کہا دوسرا گناہ یہ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وقت البیوت من ابوا بیہا گروں میں دروازے سے آؤ تم دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں کھلوایا نہیں اور سیدھے اوپر چھت کے اوپر چڑ گئے اور اندر نیچے گیرے تو قرآن کے خلاف کیا تم نے اور تم سیدھے ہی اندر آگئے ہم کو بتائے بغیر اچھا قرآن میں یہ ہے کہ جب کبھی تم کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگو کہ اے ایمان والو لا تدخلو بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستعنسو وتسلمو على اہلہا کہ ایمان والو جب تم اور دوسرے لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو جب دوسرے لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اجازت مانگو اور گھر والوں کو سلام کرو نہ تم نے اجازت مانگی نہ تم نے سلام کھ اور سیدھے آگئے تو حضرت عمر نے کہا تین گناہ کیے میں نے جاسوسی بھی کی برابر ہے میں درواز اسی بھی نہیں آیا چھت سے نیچے آگیا وہ بھی میں گناہ کیا اور اچھا میں میں دوسرے کے گھر میں آیا نہ میں نے سلام کی نہ میں نے اجازت لی میں سیدھا اندر چلا آیا میرے تین گناہ تیرا بھی گناہ ہے اس کو کہا تیرا گناہ ایسا ہے کہ تم کو کوڑے لگنے چاہیے میں نے تین گناہ کیے تم میرا گناہ ماف کر دو میرا گناہ ماف کر دو میں نے تین گناہ ضرور کیے ہیں کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تو امیر المؤمنین بن کر کے گناہ اس مہینے کے اندر ہم کو گناہوں سے بچاتا ہیں اور اللہ ہم کو متقی اور پریزگار بناتا ہے اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو تراوی کو روزوں کو دعاوں کو استغفار کو قبول فرمائے باقی جو ایام میری ماں اور بہن رہ گئے ہیں اس کے اندر ہم بہت استغفار کریں ہر وقت استغفار کریں نستغفر اللہ پڑے ہم نستغفر اللہ بو وچن میں استغفر اللہ پڑے تو یہ ایک وچن ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں نستغفر اللہ پڑے بو وچن کے ساتھ جمع کے ساتھ کہ ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری استغفار کے صدق تفیل ہمارے اوپن نظر کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہم کو تمام تر مسئبتوں سے بیماریوں سے آفاد سے اور دشمنوں کی طرف سے جو آئے ہوئے حالات ہوں اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کریں گے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق قطع فرمائیں قطع فرمائیں